شکرن یا ربی شکرن حدیت قلبی شکرن نورت دربی شکرن جس بنیاد پہ لوگ خودکوشی آج کر رہے ہیں اور یہ اس رفتہ سے بڑھ رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں چھ سال سات سال اور نو سال کے بچوں کے واقعات ہیں جنہوں نے خودکوشی کر لی اس لئے کسی کو چوکلٹ تقسیم برابر نہیں ہوا کوئی اگر اگزام میں کم مارکس لائے تو دوسرے بھائی نے زیادہ لائے میں نے کم لائے تو خودکوشی کر لی کسی نے کھانے پینے کے زد میں خودکوشی کر لی کسی نے صرف شہر نے ایک بات نہیں مانی تو خودکوشی کر لی کسی نے صرف اس لئے خودکوشی کر لی کہ شہر میں نے یہ بات نہیں سنتا بہت ہو گیا بہت دنوں تک اٹیمٹ کیا اور پھر اس میں وہ اپنی جان کو گواں بیٹھے تو آج ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنی جان دینا ایک آسان بات سمجھ رہے ہیں جبکہ اسلامی پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے اسلامی نقط نظر اس میں یہ ہے کہ جان زندگی اللہ کی عطا کرتا نعمت ہے جس کو کسی کو بھی لینے کی اجازت نہیں ہے نہ خود کی جان لینے کی اجازت ہے نہ کسی اور کی جان لینے کی اسلام میں اجازت ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے یہ آیت جو ہے سورہ نیسات سورہ نمبر چار آیت نمبر اس کی انتیس تھی اللہ فرماتا کہتا وَلَا تَغْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنی نفسوں کو قتل مت کرو اپنے آپ کو مت مارو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا حالانکہ اللہ تعالی نے تو تم پر بڑا رحم کی اللہ تعالی تمہارے لئے بڑا رحیم ہے پھر آگے اللہ نے فرما آیت نمبر تیس کی اندر اور کہا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اَدْوَانًا وَظُلْمًا لیکن اگر کسی انسان نے بغاوت کی نیت سے یا اپنی نفس سے ظلم کی نیت سے اگر یہ کام کیا شریعت سے بغاوت یا ظلم کی نیت بس میرے سے یہ نہیں ہو سکتا میں کوئی خودکشی کرنا ہے اگر کسی انسان نے یہ کام کیا تو اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ظلمن فَسَوْفَنُسْلِهِ نَعْرَا تو میں اللہ فرماتا ہے روزی خیامت اس کو اٹھا کے جہنم کی آنکھ میں دال دوں گا وَكَانَ ذَلِكَ اَلَوْلَّهِ يَسِيرًا اور اللہ کہتا ہے میرے لئے یہ کام بہت آسان ہے میں نے تم کو زندگی دی اور تم پر احم کیا اگر تم اپنے جانوں کو خود قتل کروں گے تو پھر میرے لئے تمہیں جہنم کی آنکھ میں دالنا اللہ فرمانا بہت آسان ہے تو اسلام میں خودکوشی بڑا سنگین جرم ہے اور یہ حرام ہے